اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہیں کہ وہاں سے مخصوص سیٹوں کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے شہر اقتدار میں اس وقت افواہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے معاملات سیٹل کر لیا ہیں ججز کو منیج کر لیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹوں کے حوالے سے بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے اور ججز کی ایک بڑی تعداد قاضی کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے اس فیصلے پر ٹکہ ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے یہ پورا سسٹم چل رہا ہے جبکہ کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کل جو فل کورٹ اجلاس ہوا سپریم کورٹ میں وہاں پہ ججز نے قاضی صاحب کو سنائی ہیں انہوں نے کہا کہ جو آپ کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد لوگ جسس منیر اور مولوی تمیز الدین کو اور دیگر کو بھول جائیں گے لوگ صرف آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کے فیصلے کے اثرات پھر پوری عدلیہ کو بھگتنے پڑیں گے تو اس معاملے سے باز آ جائیں لہذا آپ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہوگا کیا یعنی قاضی کے حق میں فیصلہ آنے کی سیٹیں چھن جانے کی بھی اطلاعات ہیں زور لگایا جا رہا ہے اور کچھ ججز کھڑے ہو جانے کی بھی اطلاعات ہیں لہذا اس مشکوک معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے اس وجہ سے اب سپریم کورٹ پر نظریں لگی ہیں لیکن آج اسلام آباد کے اندر اور بھی درجنوں کیسز سے خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عرش شریف کا کیس جسس تارک محمود جہانگیری کا کیس پی ٹی آئی کے جلسے کا کیس اور بھی کئی اہم کیسز تھے اس کے علاوہ عددت والا کیس نظریں کلام سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسس جسس آلیہ نیلم نے اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا ہے گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی ہے مریم نواز نے بھی شرکت کی ہے لہٰذا آج سے بکیرہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ اپنا کام شروع کر دیں گی اب ان کا بڑا ہی کڑا امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کو لے کر چلتی ہیں کیا وہ مداخلت کو روک پاتی ہیں یا جس طرح سے جسس شہزاد ملک نے ہائی کورٹ کو چلایا اور ان کو فوری طور پر سپریم کورٹ کے اندر الوکیٹ کیا گیا ان سے سارا سسٹم ہی ڈار گیا تو کیا ان کی لیگسی کو اب جسس آلیہ نیلم برقرار رکھ پاتی ہیں یا نہیں پھر عدد کیس کی سب سے بڑی جو بات آج جو اس کی سمات ہوئی ہے جج افضل مجوکہ کی عدالت سے کچھ دلائل اور خبریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح کے جوکر یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں آج زاہد عاصف چودری جو دلائل دے رہے تھے خابر منیکہ کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جج صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں بڑے دیندار لوگ مسلمان ہیں دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں کبھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوا میں بڑا اعترام کرتا ہوں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا عبادت کے لیے یہ سپیشل ایک ہی مہینہ تو ہوتا ہے لہذا میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا رمضان المبارک میں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے سوک کا مہینہ میں کیونکہ اہل بیعت سے محبت کرنے والا شخص ہوں اس لیے میں عدالت سے التباہ مانگتا ہوں کہ کام از کم اس نا چیز کو اس سوک والے مہینے میں ان دنوں میں کیونکہ اہل بیعت سے میں محبت کرتا ہوں تو اس لیے میں یہ کیس پلیڈ نہیں کر سکتا میں دلائل نہیں دے سکتا اگر آپ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے تو بھی مجھے خوشی ہوگی نہیں دیں گے تو پھر بھی میں آپ پر سوشل میڈیا جیسی تنقید نہیں کروں گا برل اب آپ ذرا دلائل سنیے پہلے کہا کہ دیندار بندہ ہوں اہل بیعت سے محبت کرتا ہوں اس لیے یہ بے شرمی دورنمری اور غلیز کیس میں میں وکیل بنا ہوں پھر ذرا عجیب و غریب دلائل سنیں عدت والا کیس ہے اور دلائل ہیں کہ غریدہ فاروقی اور تلت حسین اگر کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے یہ دلائل دیے جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ایک جج عدالت میں ملزم کو کہتا ہے good to see you جج ہمایوں دلاور کی کھولی عدالت میں توفانِ بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے اب یہ عدت والے کیس میں دلائل ہو رہے ہیں خاور مہنیکہ کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ غریدہ فاروقی کو نوٹس جاری ہو جاتا ہے تلت حسین کو نوٹس جاری ہو جاتا ہے ایک جج یعنی عمرتہ بندیال کہتا ہے کہ good to see you پھر جج ہمایوں دلاور کے خلاف توہینیں توفانِ بدتمیزی مچایا جاتا ہے اب ان کا کیا تعلق ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ کس نے کہا تھا جی ایچ کیو پر حملہ کرو جناہ ہاؤس پر حملہ کرو جو اپنے لیے گڑا کھوتے ہیں ان کے لیے گڑا کھوتنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ دلائل دیے جا رہے ہیں کس نے کہا تھا نو مہی کو جناہ ہاؤس پر حملہ کرو جی ایچ کو پر چڑھ دوڑو لہٰذا ان لوگوں نے جج صاحب اپنے لیے خود گڑا کھودا ہے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عدت کا غلیز کیس ہے یہ بھی اس لیے بنا ہے عمران خان اور بشرا بی بی پر کہ نو مہی کا یہ معاملہ ہوا تھا عدت اصل مسئلہ نہیں ہے کیس اصل مسئلہ نہیں ہے شریعت مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ نو مہی یعنی انہوں نے اشارتاً بتا دیا کہ اس کے پیچھے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے لہٰذا آپ یہ بھگتیں گے تو یہ عدت والا کیس تھا پھر یہ جو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی وہ والا کیس تھا قائم مقام ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد پیش ہوئے عامر فاروق کے سامنے اور عامر فاروق نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں چالیس پچاس ہزار بندہ اگر آ جاتا تقریریں ہی ہونی تھی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جانا تھا تو آپ نے جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں مسئلے کا حال نکالیں اور ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں مشاورت کریں آج ہی بیٹھیں اور پی ٹی آئی نے کہا کہ ستائیس جولائی تک ہمیں اجازت اگر دے دیں جلسہ کرنے کی تو آپ کی بڑی میربانی ہوگی اور ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ کیونکہ محرم ہے اور آگے محرم گزرے گا تو پھر چالیسویں آ جائے گا تو چالیسویں کے بعد کی کوئی ڈیٹ رکھ لیں اس پر جیسے سامر فاروق نے کہا کہ یہ تو آپ بڑا لمبا کھینچ رہے ہیں چلیں محرم دس تک تو سمجھ آتی ہے کے اترام ہے لیکن یہ جو آپ اتنا لمبا کر کے چالیسویں تک لے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کہیں گے کہ سہلاب آ گیا پھر سہلاب کے بعد آپ کہیں گے سردیاں آ گئیں یہ تو معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ بڑا سسٹم نہ کریں پھر آج شویب شاہین نے آمیر فاروق کو آئینہ دکھایا انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈی سی صاحب ہے نا ان کو جسیس بابر ستار نے ہٹا دیا تھا ان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا جناب ہی کی میربانی کی وجہ سے یہ سٹے چل رہا ہے جناب ہی کی میربانی ہے کہ ایسی سوغاتوں کو بحال کیا گیا ہے اور آج یہ وہ کام کر رہے ہیں تو آمیر فاروق کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی گئی پھر جسیس تارک محمود جہانگیری کے خلاف جب تک ان کی اثنات کی تصدیق نہیں ہوتی ان کو کام سے رکا جائے یہ میان دعود نے درخواست آئر کی تھی فوری طور پر آمیر فاروق نے اسے اپنے سامنے لگا لیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جرمانے کے ساتھ فوری طور پر یہ درخواست واپس ہوتی ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پر مہم چلی اور اس پر فل کوٹ اسلامباد ہائی کوٹ کا بیٹھا تسلی کے ساتھ آمیر فاروق نے پورے کا پورا ان کا کیس سنا جو الزام وہ لگا رہے تھے جو گھٹیاں باتیں ہو رہی تھی جہانگیری صاحب کے خلاف سنتے رہے بجائے جواب دینے کہ یہ ایک منظم مہم ہے یہ کریکٹر اسیسینیشن تھی اور یہ جو کچھ ججز کے خلاف ہو رہا ہے آمیر فاروق سے آمیر فاروق نے تسلی سے وہ ساری بکواسیات سنی اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا کہ اب یہ کیس قابل سمات ہے بھی یا نا قابل سمات ہے اس حوالے سے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے پھر اینے چھالیس موبینہ دھاندلی کے خلاف بھی سمات ہوئی ہے جیسے تارک محمود جہانگیری کے سامنے اب محرم کے بعد دوبارہ سمات ہوگی فارم پنتالیس فارم چھالیس اور فارم سنتالیس طلب کر لیے گئے لہٰذا یہ جو منڈیٹ والا معاملہ ہے وہ تو جہانگیری صاحب اس پر مسلسل سمات کر رہے ہیں پھر عرش شریف کے حوالے سے جو تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا صحافی عمران ریاض صدیق جان اور حامد میر کی جانب سے تو اس پر یہ خبر ہے کہ عرش شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر سمات آئی جی اسلامباد اور جی آئی ٹی کے سربراہ ذاتی حیثیت میں طلب اٹارنی جنرل بھی پچیس جولائی کو عدالتی معاونت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ طلب تو ان کو بھی اب طلب کر لیا گیا ہے اب جو سب سے اہم خبر ہے وہ ہے پرویز خٹک کے حوالے سے کل پرویز خٹک کڈیالہ جیل پہنچے تھے اور وہاں پہ ان کو لیا گیا کہ آپ ایک سو نوے ملین کیس میں عمران خان کے خلاف گواہی دیں اب خبر یہ ہے کہ جو نیب چاہتی تھی جو ادارے چاہتے تھے اس کے الٹ گواہی دی گئی ہے پرویز خٹک کی جانب سے یعنی جو پرویز خٹک نے بیان دیا ہے جو گواہی دیا ہے وہ اداروں کے حاکمے نہیں دیا بلکہ اداروں کے خلاف گواہی دی ہے جو ان کی توقعات تھی اس کے خلاف دی ہے اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جب کل سمات ختم ہو گئی تو اس کے بعد نیب کو پتا چلا کہ پرویز خٹک تو جو ہے وہ گیم ڈال گیا ہے وہ تو ہماری کلاب گواہی دے کے چلا گیا ہے اس سے تو سارا کیس ختم ہو جائے گا اس کے بعد ساری نیب کی ٹیم بھاگی وہ کلاب بھاگی سمات کے بعد کہ یہ جو بیان ہوئے ہیں انہوں نے جائج سے کہا کہ یہ جو بیان ہوئے ہیں پرویز خٹک کا تو پرویز خٹک کو آپ مین ویٹنیسز میں نہ رکھیں بلکہ ہوسٹائل ویٹنیس کی لسٹ میں ان کو ڈال دیں پہلے یہ سٹار گواہ بنا کے لائے گیا تھا کہ یہ ہمارے ہمارا سب سے بڑا گواہ ہے پرویز خٹک آ رہا ہے لیکن پرویز خٹک نے بھی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور پرویز خٹک نے انتہائی چلاکی کے ساتھ ہوشیاری کے ساتھ جو ادارے ان سے کروانا چاہتے تھے وہ نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ چیخیں ان کی بلاند ہو رہی ہیں کہ سارے کا سارا کیس جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا